پاکستان کے محولاتی مسائل اور نمبر دو ہے سیمو تھور پہلے ہم محول کی تعریف سمجھیں گے بیٹا محول سے مراد ہے کسی جاندار کے ارد گرد کا وہ علاقہ جو اس جاندار کی زندگی اس کی سرگرمیوں کو متاثر کرے اسے ہم محول کہتے ہیں اور محولاتی مسائل سے مراد وہ تمام مسائل جو محول کے ناموافق یا غیر موضوع ہونے سے پیدا ہوتے ہیں جس سے نہ صرف انسانی زندگی بلکہ حیوانی نباتاتی اور آبی زندگی کو نقصان پہنچتا ہے آئیے اب ہم دیکھتے ہیں پاکستان کے تناظر میں جن محولاتی مسائل کا سامنا ہے یہ درزہل ہیں علودگی جنگلات کا کٹاؤ زمین کا سہرا میں تبدیل ہو جانا سیموت ہو ان میں سے آج ہم دو ٹاپک پڑھیں گے جنگلات کا کٹاؤ اور سیموت ہو بیٹا بیٹا کسی بھی ملک کے ترقی کے لیے اس کے کل رقبے کا پچیس فیصد جنگلات پر مشتمل ہونا چاہیے لیکن پاکستان کے صرف پانچ فیصد حصے سے کم رقبے پر جنگلات موجود ہیں مزید یہ کہ موجودہ جنگلات کو بری طرح کٹا جا رہا ہے یہ صورتحال نہ صرف ہماری معیشت کے لیے نقصان دے ہے بلکہ ہمارے محول کو بھی پوری طرح نقصان پنچا رہے ہیں جنگلات پر رہے ارض پر آگ سیزن مہیا کرنے کا واحد ذریعہ ہیں ان کی بے درے کٹائی سے آگ سیزن کی پیداوار میں کمی ہو رہی ہے اس کے علاوہ فضاء میں نقصان دے گیسوں مثلاً کاربین ڈائیک سائٹ کی مقدار میں کافی اضافہ ہو رہا ہے جس سے نہ صرف محول خراب ہو رہا ہے بلکہ درجہ حرارت میں بھی اضافہ دیکھنے میں آتا ہے یہی وجہ ہے کہ موسمیاتی تبدیلیاں ہو رہی ہیں مثلاً بارشوں میں کمی یا زیادتی سیلاب کا آنا بارشوں کے وقت میں تبدیلی بغیرہ شامل ہے جس سے ہمارا زراد کا شعبہ بری طرح سے متاثر ہو رہا ہے بیٹا ان سب کی بڑی وجہ جنگلات کی کٹائی ہے لہذا ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ نہ صرف موجود درختوں کی حفاظت کریں بلکہ مزید جنگلات لگائے جائیں تاکہ محولاتی تبدیلیوں سے بچا جا سکے جنگلات کی کٹائی سے جنگلی حیات کو بھی نقصان ہو رہا ہے اور ان کی قدرتی قیام گاہوں کے خاتمے سے ان کی کئی اقسام ختم ہوتی جا رہی ہیں دوسرا ٹپک آج ہمارا سیم و تھور پیٹا سیم کہتے ہیں پانی کی زیادتی کو اور تھور پانی کی کمی کو کہتے ہیں پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور ہماری زرعات کا زیادہ تر انحصار نہری آپاشی پر ہے جہاں ایک طرف نہری نظام کی وجہ سے ہماری زرعات ترقی کر رہی ہے اور زرعی پیداوار میں اضافہ ہو رہا ہے وہاں نہری آپاشی کے نظام کی وجہ سے ہماری زرعی زمینیں متاثر ہو رہی ہیں نہری پانی کی وجہ سے زیر زمین پانی کی سطح میں اضافہ ہو رہا ہے جب کسی علاقے میں پانی کی سطح پانچ اشاریہ ایک میٹر تک رہ جاتی ہے تو زمین کے اندر موجود نمکیات پانی کے ساتھ سطح زمین پر آ جاتے ہیں پانی مخارات بن کر اڑ جاتا ہے اور نمکیات سطح زمین پر رہ جاتے ہیں اس کے نتیجے میں زمین کاشت کے قابل نہیں رہتی اور بنجر ہو جاتی ہے اس صورتحال کو تھور کا نام دیا جاتا ہے سیمو تھور والی زمینوں میں سوڈیم اور حل پزیر نمکیات دونوں کی مقدار بڑھ جاتی ہے اور یہ حالت کلر کہلاتی ہے کلر سے متاثرہ زمینوں میں گاس کی اقسام مثلاً کلر گاس برمودہ گاس سوڈان گاس وغیرہ اور چارہ جات مثلاً جنتر برسیم لوسرن اور باجرہ وغیرہ کاشت کر کے زمین کو قابل کاشت بنانے کے ساتھ ساتھ اس سے اچھی پیداوار بھی حاصل کی جا سکتی ہے یہ جو دونوں ٹاپک ہم نے پڑے ہیں بیٹے ان کو اچھے طریقے سے یاد کریں گے اور یاد کرنے کے بعد آپ اس کو لکھ کر دیکھیں کہ کیا ہمیں یاد ہو چکا ہے یا نہیں اوکے اللہ حافظ